بس ایکی وجہ ہے کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو پیسٹ رہے بہتر ہوگا رشتہ میں نے کرسٹن کمیونٹی میں ہی کرنا ہے اپنی کمیونٹی میں کرنا ہے کمیونٹی سے باہر نہیں کرنا پریشانیاں یہی ہیں کہ گھر رنٹ پر اکمانے والا کوئی نہیں ہے اور پریشانی کیا ہو سکتی ہے آج کل کے ٹائم میں کھانا دو ٹائم کا مل جائے تو یہی بہت بڑی بات ہے ہم چار وین بھائی ہیں بابا میرے مزدو ہے ماما گھر میں کام کرتی ہیں اسلام علیکم ناظرین ماجد علی حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے بائیس سالہ نوجوان جڑکی ان کا تعلق پاکستان کے شہر نہور سے ہے اور کرسٹن کمیونٹی سے بلو کرتی ہیں بے بس مجبور ہے اور ان کا جو سٹیٹس ہے کواری ہے سنگل ہے ناظرین کہ یہ بے شادی نہیں ہوئی اور بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں ان کے بابا مزدوری کرتے ہیں گھر کے حالات بہت خراب ہیں رینٹ کا گھر ہے خود یہ مارکیٹنگ کرتی ہیں جوگ کرتی ہیں بڑی مشکل سے ان کے گھر کا نظام چل رہا ہے مزید آئیں انہی کی زبانی جانتے ہیں ابھی یہ نکاح بھی کرنا چاہتی ہیں اور بہت پریشان ہے کون کون سی پریشانیاں ہیں کیا وجوہات ہیں کہ یہ میڈیا پر آدھیں ہیں آئیے ناظرین انہی کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام میری بہن کیسے مزاج ہیں آپ کے مجاز تو اپنی طریف خود بھی نہیں کرتا تو میں یہ کہوں گی کہ میں اچھے گھڑکی ہوں اچھا جی اچھا مجھے بتائیں کون کون سی پریشانیاں ہیں اور کیا وجوہات بنی ہے کہ آپ پورے دنیا میں سب کے سامنے آگئیں کیمرے کے سامنے آگئیں اور آپ پہلی بار آئی ہیں کیا وجہ بنی ہے ایسی تو وجہ کوئی اور ہے نہیں بس ایک کی وجہ کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو بیسٹ ہے بہتر ہوگا تو رشتہ کہاں کرنا ہے مسلمان کے ساتھ کرنا ہے کرسچن کمیونٹی میں کرنا ہے سکھ کمیونٹی میں کرنا ہے ہندوئزم کمیونٹی میں کرنا ہے کہاں رشتہ کرنا ہے رشتہ میں نے کرسچن کمیونٹی میں ہی کرنا ہے اپنی کمیونٹی میں کرنا ہے کمیونٹی سے باہر نہیں کرنا اچھا یعنی کہ عیسائی برادری میں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اچھو بہت سے ہمارے عیسائی فینز ہیں کرسچنز حضرات کافی ایسے ہیں جن کے درمی روز سلام جوابی ہوتی ہے اور اہل کتاب ہیں دیر اسلام کی طرف سے ہمیں اس چیز کا اختیار ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی بات بھی سن سکتے ہیں دوستی بھی کر سکتے ہیں کھانا بھی کھا سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمیں اختیارات ملے ہیں تو اب یہ بہن سبا ہمارے چینل کے توصل سے پیغام پہنچا بھی رہی ہے تو پلیس جو میرے مسلمان بہن بہئی ہیں پلیس تنقید نہ کیجئے گا تنقید کریں لیکن اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں کہ اس چیز کا ہمیں اختیارات ہے تو ہم ان کی آواز بن رہی ہیں تو کیا پریشانیہ ہے پریشانیہ یہی ہے کہ گھر رنٹ پر اکمانے والا کوئی نہیں ہے اور پریشانی کیا ہو سکتی ہے آج کل کے ٹائم میں کھانا دو ٹائم کا ملجے تو یہی بہت بڑی بات ہے کتنے بہن بھائیوں ہم چار بہن بھائیوں بابا کیا کام کرتے ہیں بابا میرے مزدو ہے ممہ ممہ گھر میں کام کرتی ہیں ہوس بھائی پر تو بہن بھائیوں میں سب سے بڑی آپ ہیں جی تو آپ کیا مارکیٹنگ میں جوپ کرتی ہیں میں آن لائن مارکیٹنگ کرتی ہوں آن لائن مارکیٹنگ جی تو کتنی سیلری بن جاتی ہے آپ کی کوئی بیس تیس ہزار چالیس ہزار تک چلی جاتی ہے اچھا تو گھر کا نظام صحیح چل جاتا ہے نہیں بس بہتر ہے چل جاتا ہے کچھ سیویں گھو پاتی ہے ہم کچھ سیو کر لیتی ہے خرچے وغیرہ لکانے نہیں سیو نہیں ہوتا ہم اچھا آپ مستحق بھی ہیں مدد کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے میں یہی پیغام دوں گی کہ اگر کئی مسیحی بھائی بھی مسیحی لڑکا دیکھ رہے تو میں سیشادی کے لیے کہنا چاہوں گی بس اچھا جی اور کون کونسی پریشانیہ ہے نہیں اور کئی پریشانیہ نہیں ہے مجھے اللہ کا شکر ہے بھائی سب چھیک ہے اچھا ہم کہ ان کے کرسچن کمیونٹی پر شادی کرنی ہے یہ تو کتنی عمر ہو نوجوان کی نوجوان ہو گوڑا نہیں نوجوان ہونے چاہیے جیسے میری عمر بائیس سال ہے تو اس کی عمر بائیس سے چوبیس کے درمیان تو ہونی چاہیے اچھا ہم کون 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 سی ڈیمانڈ ہیں آپ نہیں میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی یو ایس اے سے یا کسی یورپ کنٹری سے کوئی مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والا نوجوان یا کوئی بزرگ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں آپ سے شادی کر کے آپ کو وہیں لے جاؤں گا جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے تو وہاں چلی جائے گیا جی میں چلی جاؤں گے پکی بات ہے ہاں جی پکی بات ہے اچھا کوئی مسلمان آپ کو اس چیز کی دعوت دیتا ہے تو ان کو کیا پیغام دیں گی نہیں میں مسلم کمیونٹی میں شادی نہیں کرنا چاہتی اچھا کرسچن کمیونٹی میں کرنا چاہتی ہے ہم صحیح صحیح آجی نظم یہ محترمہ محرشت مجود ہے آپ نے ان کی دکھ بری کہانی بھی سنی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے مسیحی برادری میں شادی کرنی ہے اور آگے پچیس دسمبر ہے کرسچن کمیونٹی کی عید بھی آ رہی ہے تو عید آ رہی ہے آپ لوگوں کی ہم تو اپنے مسیحی برادری کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کچھ بھی نہیں ہیپئی گریسمنس ہی کہوں گی ہم اور اللہ پاک آپ کے رجیت میں بہت بڑھ کر ڈال لیں آمین آمین جی نظم فیلال مجھے اجازت دیں اور ان کا نمبر اگر نمبر لگا دے آپ کا سکرین پہ تو اجازت ہے میں آپ کو پرسنل میں اپنا نمبر شیئر کر دوں گی وہ لگا دوں جی لگا دیں سوشل میڈیا میں ہم اچھا جی ناظرین میں تو ان کا نمبر سکرین پہ لگانے کی اجازت نہیں دیتا اپنے ایڈیٹر میں لیکن اگر یہ اپنی خوشی سے لگوانا چاہتی ہیں کل کو نفع نقصان کی خود ہی ذمہ داروں کی ٹھیک ہے نہ ہمارا چینل ذمہ دار ہوں گا نہ ہم ذمہ دار ہوں گے تو اس بہن صاحبہ کا نمبر بھی لگا رہا ہوں ہے سکرین پہ اور جو لوگ ہماری ذرائع سے ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ ورڈ سے پھر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر بھی سکرین پہ شو ہو رہا ہے فلال مجھے اجازت دیں اپنا شیال رکھی ہے فی امام اللہ مجھے امام اللہ ٹھیک ہے پہ شادی